بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو سیل سٹیڈی پی کے مائی نیم ہے سید اسامہ آج ہم تین ٹمز کو ڈسکس کریں گے اینومی، ایلینیشن، اینڈ سوشل انٹیگریشن بہت آسان سا اور چھوٹا سا لیکچر اور پیپر میں بہت دفاعی سوالات ایم سی کیوز کی فارم میں پوچھے جاتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے اس نمبر 03200442054 اور آپ کے فینینشل سپورٹ ہمارا کافی حوصلہ بڑھاتی ہے مزید آپ ہماری ویڈیوز پہ کمنٹ کر کے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے بھی آپ ہماری کافی ہیلپ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کر کے کرتے ہیں آج کا لیکچر the number one definition which we have to discuss today it is about اینومی اینومی کو ہم ابھی پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اگر اس کو آسان لفظوں میں سمجھنا ہو جو جس طرح سے for example there is a person A and he wants to attain some target اور اس کے پاس یہ رستہ ہونا چاہیے تھا جس کو society کے لوگ پسند کرتے ہیں جو society کی norms ہیں اور اس رستے کو follow کرتے ہوئے وہ اپنا target achieve کر سکتا تھا but due to normlessness in societies or due to more deviance in societies social control کے کام ہونے کی وجہ سے یہ بھلا رستہ وہ person اختیار نہیں کر سکتا یا اس کو force کیا جاتا ہے کہ تم اس دوسرے رستے سے اپنے موقع تک جاؤ that is called anومی تو اب ذرا اس کے definition کو دیکھ لیتے ہیں the term is commonly indicate normlessness basically جو anومی کی term ہے یہ ایمیلڈ اور خائم جو کہ french sociologist تھا اس نے سب سے پہلے 1897 میں جو بک لکھ رہا تھا جس نے اس میں society کو explain کرنے ہی کوشش کی تھی کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں اس میں ایک anومی کی society اس نے term بنائی تھی تو وہاں پہ یہ word اس نے زیادہ تر use کیا تھا anومی کا basically anومی indicate انسٹیبلیٹی بریک ڈاون اور سوشل سٹینڈرڈ اور ویلیوز فرم ایک لیک اپنی پرپس اور آئی ڈیوز دیکھیں میں آپ کو اس کی دو تین ایکزمپل جاتا ہوں آپ کو anومی کا ٹرم کلیر ہو جائے گی ہمارے سوسائیٹی میں there is a person جو کہ پولیس میں کام کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی بہت اوپر سے کوئی جو مطلب قانون جو لوگ جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ target ہے یہ تم نے achieve کرنا اور یہ illegal target ہے اس کے لئے وہ اس کو bribery دیتے ہیں لیکن یہ person bribery accept نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں اماندار سے کام کروں گا لیکن وہ اس کو اتنا physical torture یا اس کو mental torture کرتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیتا ہے that is something called anومی اب معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ جو انسان ہے وہ ہمیشہ آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اب anومی کی مطلب اور بھی بہت سارے types ہیں جس کو ہم ابھی یہاں پہ explain کرنے لگیں اگر آپ کی جو standards ہیں اور جو آپ کی جو social condition ہیں اور جو society کی social condition ہیں اگر اس میں mismatch آجے کسی طرح سے مطلب آپ society سے کچھ بہت lag کر رہے ہیں اور وہ بہت آگے نکل چکے ہیں اور standard wise تب بھی جو situation arise ہوتی ہے اس کو anومی کہتے ہیں تو اگر ethical values کو نہ follow کیا جائے rules کو نہ بنایا جائے deregulation ہو جائے moral deregulation ہو جائے absence ہو جائے legitimate aspirations ختم ہو جائے مطلب آپ ایک student ہیں آپ a grade لینا چاہتے ہیں اور آپ بہت محنت کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں آپ کا a grade نہیں آتا آپ کا c grade آجاتا ہے لیکن ایک ایسا student جس نے پیسے دے کے پیپر میں chitting کی اس کا a grade آگیا تو آپ کی محنت کرنے کی جو aspiration ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ اس کو مطلب سوچ آپ اس طرح سے سوچو گے کہ جب میں نے strive کر کے بھی useless ہی رہنا ہے جب میں نے for example آپ ایک 18 years education کے حامل ہیں لیکن آپ کو پھر بھی job نہیں ملتی obviously تو پھر آپ جس طرف جاؤ گے situation کو anomi کہتے ہیں ایسی situation کو ہم anomi کہتے ہیں اور آپ society کی طرف جا سکتے ہیں یا پھر آپ اور کوئی غلط راستہ تیار کر سکتے ہیں تو اگر ہمیں anomi کو summarize کرنا ہو تو basically یہ ہمارے ایک physical state psychological state جو create ہوتی ہے normlessness کی وجہ سے absence of legitimate aspirations کی وجہ سے جس سے ہماری حمد ختم ہو جاتی ہے ہمارے اندر ایک مطلب کہنے کے ہر وقت fertility کی ہی سنس رہتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم کبھی بھی کام کریں نہیں سکیں گے hope ختم ہو جاتی ہے ہمیں اپنا مقصد بے مقصد لگنے جگتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف society میں اس طرح کی conditions کی وجہ سے ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن ممالک میں سب سے زیادہ خوش لوگ رہتے ہیں وہاں پہ suicide level بھی سب سے زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی ایک جب extreme condition پہ پہنچ جاتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے تب بھی اس میں مزید کوئی کام کرنے کی جستوجو نہیں رہتی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ باہر کے ملکوں میں وہ ایک ٹیکہ لگانے دیتے ہیں جس سے بندہ اپنے آپ کو مطلب بہت آخری عمر میں جب وہ بلکل بیماریوں سے تنگ آ چکا ہوتا ہے وہ اپنے آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو that is basically called anomie آگے چلتے ہیں alienation کی بات کرتے ہیں alienation کو ہم simply اس طرح سے explain کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنی آپ کے دماغ میں آپ کی سوچ میں آپ کی اپنی حیثیت ختم ہو جائے آپ یہ سمجھیں کہ اب society کو آپ کی ضرورت نہیں ہے that is called alienation alienation اس کو پڑھ لیتے ہیں a condition in a social relationship by a low degree of integration or common values and a high degree of distance or isolation between individuals and a group of people in a community or environment مطلب آپ اپنے آپ میں محدود ہو چکے ہیں اور society سے آپ کا تعلق کٹ گئے ہیں کیونکہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان social animal ہے وہ اگر کچھ کرتا ہے تو وہ پذیرائی چاہتا ہے اگر وہ نہیں کر رہا تھا تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی حمد بندائیں لیکن کوئی ایسا شخص جس کا کسی سے رابطہ ہی نہ ہو تو بیسیکلی وہ اپنے آپ کو alien تصور کرے گا وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ different الگ تھلگ تصور کرے گا اور وہ الگ تھلگ رہے گا بات چیت نہیں کرے گا ultimately alienation اس کو ایک feeling کی شکل میں اس کے اوپر اس کو کسی بھی اچھے اور برے کام کے لئے امادہ کر سکتی ہے تو پاکستان میں اور جو ہمارے مسلم countries ہیں یہ پولیگیمی کی ایک term جس کا میں explain کرنا جا رہا ہوں آپ ایک سے زیادہ marriages کر سکتے ہیں that is called پولیگیمی تو اگر فرض کر لیتے ہیں آپ ایک شادی کرتے ہیں دوسری بیوی کے ساتھ آپ کے زیادہ پسند ہو جاتی ہے پہلی بیوی کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے اندر alienation کی separate بن سکتی ہے ان بچوں میں جو آپ کے پہلی بیوی سے وہ بھی alienation کی separate بن سکتی ہے کہ ہمیں اب جیسے کہ تنہا کر دیا گیا تو بیسیکلی تنہائی کی کیفیت کا نام alienation ہے کارل مارکس نے بھی alienation کو explain کرنے ہی کوشش کی تھی on the basis of class اس نے کہا تھا کہ جیسے اب آپ کو پتا ہے ایک rich society ہے پور society ہے جو پور society میں جو ایک مزدور کام کر رہا ہے جو laborer کام کر رہا ہے اس میں یہ separate کیسے آتی ہے دیکھیں اب جب وہ کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اس کو ایک خاص pay ملتی ہے باقی workers کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کوئی union نہیں بننے دی جاتی اس کے rights کے بات نہیں ہونے چاہتی ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو machine تصور کرنے لگتا ہے اور یہ جب machine behavior اس میں آنے لگتا ہے تو اس میں مزید کام کرنے کی جستجو ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے پتا ہوتا ہے کہ میں جتنا مرضی کام کروں مجھے خاص pay ملنی ہے اس سے آگے میرا نا social standard بڑھنا ہے نا economic standard بڑھنا ہے تو کارل مارکس نے basically یہ جو explain کیا alienation کو اس نے class کی basis پر کیا extensive use of technology دیکھیں اب آج کل کیا ہو رہا ہے پہلی بات ہے کہ جو parents ہیں ان کے پاس time ہی نہیں ہے اپنے بچوں کے لئے اگر وہ گھر آ بھی جاتے ہیں تو وہ mobile use کرتے رہتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو بچے ہیں جو young generation ہیں وہ ابھی ان کے پاس بہت زیادہ time ہیں اور انہوں نے یہ time کہیں نہ کہیں spend کرنا ہے جب یہ time social media پر spend کرتے ہیں تو وہ alienation کا اختیار ہو جاتے ہیں مطلب وہ اپنے آپ کو بالکل الادہ تصور کرنے لگتے ہیں کوئی خلائی مخلوق تصور کرنے لگتے ہیں اس alienation کی وجہ سے پھر وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چاڑ جاتے ہیں جن کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں جس میں pornography number one پہ ہے اور اس کے بعد کچھ سالوں پہلے کچھ ایک سال پہلے ایک game آپ کو یاد ہوگی blue whales جس نے ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو سوسائٹ کرنے پر مجبور کر دیا تھا وہ پہلے چھوٹے چھوٹے ٹاس دیتے سے عجیب عجیب سے کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اب جب آپ کی social integration رہی نہیں گئی تو آپ تکنالوجی کا سہارہ لیں گے اور ظاہری بات ہے تکنالوجی میں اچھی سے زیادہ بری چیزوں کا سہارہ لیتے ہیں اور that's why وہ آپ کو ایک alienation کی طرف لے جاتی ہے پھر بات کرتے ہیں social integration کی چھوٹی سے definition اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ تمام طور طریقے جو individual's کو society کو مختلف elements کو جوڑ کے رکھتے ہیں that are called social integration اس کے زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے social integration on the basis of sociology on the basis of economy اور مختلف basis پہ ہو سکتی ہے اس کو system integration بھی کہتے ہیں اگر یہ اداروں میں ہو social integration تو اس کو زیادہ ڈیٹیل سے نہیں ڈسکس کریں گے social integration میں conflict اور order دونوں آتے ہیں conflict ہو کس طرح سے maintain کر کے رکھنا ہے اور order بچا کے رکھنا ہے اور order کس طرح سے بحال کر کے رکھنا ہے یہ social integration کا حصہ ہے اس کو زیادہ ڈیٹیل سے نہیں ڈسکس کریں گے اس کو آپ بک سے خود پڑھ سکتے ہیں last time بات کرتے ہیں social disintegration and Pakistan society اس پہ آپ کو sociology میں سوال آ سکتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں ویسے تو بہت سارے وجوہات ہیں لیکن ہم ایس پاکستان کا دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ایس پاکستان میں جو ہمارا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ان کو ان کے political rights نہیں دیئے 1971 میں جب وہ election جیت بھی چکے تھے لیکن پھر بھی ہم نے ان کو حکومت بنانے نہیں دی تو انہوں نے پھر ایسے تحریک شروع کر دی جس میں external factors involved ہو گئے اور وہ حصہ پاکستان سے الادہ ہو گیا تو یہ سکوتر ڈھاکابی تک پاکستان کے اندر خنجر کی طرح سے گھوپا ہوئے تو پھر اس کی وجہ کیا تھی سب سے پہلی وجہ تو social and cultural disintegration تھی اس کے بعد بہت سارے political factors ہیں پھر انڈیا کا کافی رول تھا انہوں نے وہاں پہ military sport کی کچھ ہمارے dictatorship کا بھی رول تھا اگر ہم اب بات کریں جو ہو چکا تو ہو چکا لیکن اگر ہم اب بات کریں پاکستانی society میں تو اگر آپ war سے دیکھئے تو آپ کو وہی فسادات ابھی بھی نظر آتے ہیں پاکستان میں شیعہ سننی fight ابھی بھی جاری ہے اور جس طرح کہ ہزارہ لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے on the basis of shiaism یہ پاکستان میں ہزارہ community چھوڑ چھوڑ کے پاکستان کو جاری ہے اس میں کچھ ہمارے جو سات والے ممالک ہیں ان کا بھی رول ہے وہ پاکستان میں عمل و مان نہیں چاہتے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کبھی بھی stable ہو کیونکہ ان کی دوستی ہمارے دشمن ممالک سے بھی ہے اب یہ جو social disintegration کا جو number one cause ہے وہ poor governance ہے سب سے پہلے جب تک government اپنے آپ کو اپنی جو کام ہیں ان کو صحیح طرح سے نہیں کرے گی تب تک یہ poor governance رہے گی social disintegration رہے گی جو ایسے اناثر ہیں جو کہ شر پسند اناثر ان کو موقع ملتا رہے گا corruption بھی ایک طرح سے disintegration کا باعث بنتی ہے جن کو جب لوگوں کو ان کا حصہ نہیں بنتا ملتا تو وہ پھر obvious ہی بات ہے ملک دشمن اناثر کے ساتھ مل جاتے ہیں bribery بھی اسی طرح سے ہے کہ اپنے کام نجائز طور پر کروانے کے لئے جو آپ پیسہ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم bribery کہتے ہیں ایک یہاں پہ رہ گئی تھی bureaucratic alienation دیکھیں اب جب انسان کو ایک بہت بڑا عوضہ مل جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے برتر سمجھنے لگتا ہے یہ bureaucratic alienation جیسے اب جو بیوروکریسی ہے یہ مطلب ایک غرور کی فارم میں ہے اب آپ کو اتنا اختیار دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو عام انسانوں سے دوسری ڈیفرنٹ سمجھ رہے ہیں تو یہ اپٹم رہ گئی تھی اس کو بھی میں نے ایکسپلین کر دیا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹ آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا کائنڈلی کومنٹ پر ہمیں بتائیے کہ مزید آپ کون سے سبجیکٹس پر لیکچر سننا پسند کریں گے تینکیو بیری مچ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا